اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیٹی ٹیس سے خوش آمدید ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں میرے کو ہیری ایسی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں رنگ گورا کرنے کے لیے آج میں بہترین کامیاب نسکہ لے کر رہی ہوں جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کا رنگ پھیر ہو جائے گا کیونکہ جب ہم دھوپ ہمیں بیٹھتے ہیں سردی کے موسم میں تو ہماری جلد بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جلد بہت زیادہ جلد جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں دھوپ بھی ہمیں بہت ضروری ہے اور دھوپ میں سردی میں بیٹھنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے گھر میں ابھی دھوپ ہمارے لیے بہت اچھے کیونکہ ہمائیں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی جنڈوک ہو جاتی ہے ان کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے اور جب ہمارے رنگ پر حصر آتا ہے تو ہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا میری سنسکے کو استعمال کرنا ہے اور میری ویڈیو کا انتق دیکھنا سننا ہے تاکہ آپ صحیح صحیح نسکہ بنا کر اپنے چہرے پر اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سونف کا استعمال کرنا ہے سونف ہمارے گھر میں موجود ہم کھانوں میں استعمال کرنا ہے آج ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح ہم اس کا استعمال کر کے اپنے رنگ کو فیر کرنا ہے اب آتے ہیں سنگترے کے یعنی کہ مالٹے کے چھلکے مالٹے کے چھلکے جو ہیں آپ ان کو ڈرائے کر سکتے ہیں مالٹے کھائیں ویٹیمنٹ سی کی کمی کو پورا کریں جو لوگ ویٹیمنٹ سی کی کمی کا شکار ہے وہ مالٹے زیادہ زیادہ استعمال کریں جب بھی کوئی پھل کا سیزان آتا ہے یا سبزیوں کا سیزان آتا تو وہ آپ اچھے دیکھ سے اس کا استعمال کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے کیسے اس کے افاریت مل جائے اب آپ نے مالٹے کے چلکوں کو ڈرائے کا لینا سکا لینا اپنے گھر میں اور اس کے بعد آپ نے لینے ہے خربوزے کے بیج خربوزے کے جو بیج آپ کو بنسار کی دکان سے مل جائے گے مگر جب آپ گھر کے اندر ان خربوزے کے بیجوں کو اگر ایک کلاس پانی میں بھی ہو دیتے ہیں دو تین دن تک یہ بھیگے رہے ہیں پھر آپ نے اس کو مسل لینا اسی پانی میں اور چھنی میں ڈال دینا ہے اس کا گودہ جو ہے وہ خود با خود ہٹ جائے گا آر میں تین چر پانی ہم اس کو دھولینا ہے مسلتے رہنا ہے پانی اوپر سے ڈالتے رہنا ہے تو یہ گودہ چھنی کے مدد سے نکل جائے گا اور آپ کے پاس ساتھ سترے بیج آ جائیں گے پھر آپ نے اس کو سکا لینا ہے چرپائی پر یا کپڑا پھلائے ململ کا اس کے اوپر بیج کو ڈالتے ہیں تو اس سوک جائیں گے پھر آپ نے بیجو کا استعمال کرنا ہے اب آپ نے اس کے کوئی بنانا کیسے ہے خربوزے کے بیج آپ نے لینے ہے اور سنگترے کے آپ نے چھر کے لیے یہ سانف اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے جو کا آٹا جو کا آٹا جو ہے آپ نے گھر میں جو لے کرنا ہے اس کو پیس لیں نہیں تو آپ بزار میں جو کا آٹا ملتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ہم وضع لے کر اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے چھان لینا ہے اور آپ نے پانی یا ارکے گلاو سے یہ امیزہ چہرے پر آپ نے لگانا ہے یعنی اچھا تھی کہ اس کو مکس کر لینا ہے جب یہ دیکھیں مکس ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے چہرے پر یہ لگانا ہے اور مساج کر کے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے چہرے کو دولینا ہے اکیس دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا رنگ بہت خوبصورت اچھا اور بہت خوبصورت نظر آئے گا تو آپ یہ نسکہ بنائیں استعمال کریں اور آئی ہوبکہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا بیل بٹن آکن کو زور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید اور کارامان اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے آج کی خوبصورت بات کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا ٹوٹے دل اور آنسوں کے قدر صرف اس کے ہاں ہیں باقی لوگ تو بس تماشاں ہیں اپنا بہت سارا خیار کرے گا اس کے ساتھ ہی واجبی ان کا اجازت دیجئے گا انشاءال طرح زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نیجے بان